جو دجال ہے وہ تو قاسم بھائی کے ڈریمز میں آئے ہیں کہ وہ نارکل انسان ہیں تو عدیس پاک میں اس کی ایک آنکھ ہوگی اس میں وہ کیا ایک سیکرڈ ہے دیکھیں قاسم بھائی کے جو محمد قاسم بنفل کریم کے خواب ہیں اول تو میں ان کو رپریزنٹ نہیں کرتا نائی میں کوئی ڈریم انٹرپریٹر ہوں لیکن یہ ہے کہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کیونکہ محمد قاسم بنفل کریم کے بہت سے خواب سچے بھی ہو چکے ہیں اور فرچر میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے باقی بھی ہوں گے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں سیمبولک ہوں ان کے ڈریمز کے مطابق جو دجال ہے وہ تو شیپ شفٹنگ بھی کر سکتا ہے وہ ایک فارم میں آ سکتا ہے کبھی دوسری فارم میں آ سکتا ہے وہ جیسے جیسے کارٹونوں وغیرہ میں موویز میں نہیں ہم دیکھتے کہ بندہ اپنی شکل ہی بدلہ بلکل ٹرانسفارم ہو گیا کوئی اور چیز ہی بن کے اس طرح بھی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کانہ ہو لیکن لوگوں کے سامنے صحیح بن کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صحیح ہو بعد میں کانہ بن جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیمبولک ہو یعنی کہ اس کی جو اگر بائیں آتا ہے نا روایات میں تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یعنی سوری دائیں آنکھ اس کی وہ نہیں ہوتی ہے اچھا تو یعنی کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حق کو نہیں دیکھ سکتا حق سے اللہ تعالیٰ کی پہچان سے اس کی نظر بصیرت جو ہے وہ چھین لی گئی ہے اور وہ صرف باطل اور باطنی اور میٹیریل سائیڈی دی تو اللہ علم تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ آنکھ اس کی ایک ہوگی تو پہچانا جا سکے گا تو لوگ اس کو کیوں قدام آنے کے دیکھیں دجال کو اتنی طاقتیں ہوں گی کہ آپ امیجن کریں کہ وہ خدائی کا دعویٰ اس سینس میں کرے گا کہ پوری دنیا کے اوپر جو حکومت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امام المہدی کی قیادت میں بن چکی ہوگی اس کو پوری دنیا کی حکومت کو تیسنے تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریکنائز آپ اسے کر لیں گے تو آپ نہ مانیں وہ اتنا سمپل نہیں ہے وہ آپ کے نروز پہ آپ کے ہارڈ پہ آپ کے مائنڈ پہ ہر چیز کے اوپر ایسے گرپ کر سکے گا یہ تو جادو گھر کر لیتا ہے چھوٹے موڑے جادو گھر ہیں وہ آپ کے ہارڈ پہ مائنڈ پہ وہ مسلط کروا کے شیاتین وہ کوئی بات کروا لیتے ہیں کوئی کوئی کام کروا لیتے ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں تو وہ تو اس کے ساتھ تو سورے کے سارے شیاتین ابلیس سب سب ایول تاکتیں اس کے ساتھ ہوں تو وہ اتنا سمپل نہیں ہے اور وہ ایسے آپ کے مائنڈ اور اس کو اس کو منپلیٹ بھی کرے گا کہ آپ اسے لوجیکلی نہیں ڈینائی کر سکتے ہیں اب سمپل سی بات ہے آپ جائیں ابھی آپ نے صرف دو دن لگاتا ٹی وی دیکھنا ٹھیک ہے اور ٹی وی بھی آپ نے وہ چینل دیکھنا ہے جو پرو پی ٹی آئیو صرف دو دن آپ جتنے مرضی نون لیگ کے ہونا آپ کہیں گے عمران خان سے اچھا کوئی بندہ ہے آپ اگر عمران خان کے پرو عمران خان آپ ٹی وی چینل وہ لگا لیں یا یو ٹیوب چینل وہ لگا لیں جو پرو نون لیگ ہو صرف دو دن آپ نے دیکھنا ہے آپ مریم نواز کی ٹویٹس دیکھتے رہے ہیں ان کے بیانات دیکھتے رہے ہیں صرف دو دن آپ کہیں گے بھائی یہ ان سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں تو یہ ہمارا مائنڈ تو اتنا سمپل ہے وہ ہم پروپیگنڈا میں وہ مارکٹنگ کا رول ہے وہ سکھایا جاتا ہے سکولز میں کہ کہ آپ کہیں گے آپ کے سر پر سوار ہو جائے گا آپ کہیں گے وہی شروع کر دیں جی نواز شریف نے ایٹم بم بنوایا نواز شریف جو ہے وہ بریانی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے نواز شریف جو ہے وہ اس نے ملک کے لیے یہ کیا نواز شریف نے یہ کیا آپ تھوڑی در سنیں آپ کہیں گے تو ہمارا مائنڈ تو بالکل منیپلیٹیبل ہے تو دجال سے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سامنے بھی نہ جائے کوئی کیونکہ جو چلا گیا اس دور میں ہوا بہت کم چانس ہے کہ وہ پچھتا ہے اس سے بچنے کا صرف یہ ایک ہی رستہ ہے کہ وہ جو امام المہدی اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے گا اس پناہ ہمیں انسان اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام المہدی کے اولین ساتھیوں میں شہدت اور اگر دیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہین میں شہادت عطا فرمائے گا اور اگر اور دیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دجال کے ساتھ لڑتے ہوئے کیونکہ جو بچ گیا وہ دجال کا ساتھ ہی بن جائے گا یعنی جو زندہ ہوا اس دور میں اور دجال کا سامنا کر لیا وہ دجال کو مان لے گا اس کے علاوہ کوئی چاہتے ہوئے بچے گا وہ یا تو شہید ہو گیا اس دنیا سے گزر گیا یا وہ جو امام المادی کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحمت سے ایک خاص پناہ میں ہوں گے جہاں تک دجال پہنچ گئے ہے جہاں مجھے